بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز تو جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس ہوا تھا کہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انجنز کے اوپر تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تین طرح کے انجنز ہوتے ہیں بائک میں فرسٹ ہے ائر کول، سیکنڈ ہوتا ہے آئل کول اور تھرڈ ہوتا ہے لیکوڈ کول اب تینوں کس طرح سے کام کرتے ہیں تو اس کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے انجن کو سمجھنا پڑے گا جب پیٹول جب انجن میں جاتا ہے تو اللہ پر جا کے انجن میں گا ہے بلاس بلاس بلہ آنے کے بعد اس میں دو طرح کی انرجی اینجی کیوٹھ ہوتی ہیں کیا ہیٹ انرجی بائک کے لیے اچھی ہے کیونکہ اسے بائک چلنا شروع ہوجاتا ہے جب کہ ہیٹ انرجی انجیں کے اندر آجاتی ہے اس کے مقصد ہی یہ ہے کہ مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اس کا ہوتا ہی ہے کہ اس سے انجن ہیٹ ہوجاتا اب اس ہیڈ کو کم کرنے کے لیے پھر انجن کے مطلب آتے ہیں یعنی کہ ایر کول آگیا جو کہ انجن کو پھر وہ ٹھنڈا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اب شارٹ کرتے ہیں ایر کول سے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جتنی بائکس ہیں مثال کہ تو روپے سیونٹی سی سی یا وان ٹو فائی سی سی اس کے علاوہ وان ففٹی سی سی بھی اور ٹو ہنڈرڈ سی سی تک پاکستان میں جتنی بائکس آ رہی ہیں وہ ایر کول ہوتی ہے ایر کول کے انجن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجن کے چاروں طرف کچھ دھاریں سی بنی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا وہ کٹس لگے ہوتے ہیں وہ کٹس لگنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ موٹسائل کو چلائیں تو جو سیدھی ایر ہے وہ انجن کے اوپر آئے اور وہ کٹس کے ہوتے ہوئے نکل جائے وہ کٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہوا تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے اسی لئے اس کے فرنٹ سائٹ پہ بھی رکھتے ہیں اگر آپ موٹسائل کو کہیں رائیڈ لیفٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کے رائیڈ لیفٹ اور پیچھے کی طرف بھی اسی لئے دھاریں دی جاتی ہیں تاکہ وہ ہوا کو اپنی طرف تھوڑا سے تھوڑی دیر کے لیے رکھیں اور پھر نکل جائے اس سے ہوتا ہے کہ انجن وہ تھنڈا رکھنے میں مدد دیتی ہے لیکن یہ ٹیکنولوجی آپ نے دیکھا ہوگا کم پاورز والی بائک میں یوز ہوتی ہے کیونکہ زیادہ پاورز والی بائک میں ایسے چینر جی یہ یوز نہیں ہوتی سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں آئل کول انجن کے اوپر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کے اندر آئل کا یوز ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ زیادہ تر 250 سی سی بائک یا 300 سی سی بائک میں انجن یوز ہوتا ہے اس میں ہوتا کہ جو انجن کا جو آئل ہوتا ہے اس ہی کو یوز کر جاتا ہے اس میں Agreedator کیا کام کرتا ہے وہ انجن آئل کو جیسے ہیں ریڈیائٹر میں آتا ہے اس کو تھندہ کرتا ہے beide اوپر databانس یہ انڈیا کنہ بید کرتا ہے لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈھائریں بھنی ہوتی ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کسی 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 دھار نہیں بنی ہوتی دھار نہ بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے اب اس انجن کو بائک کے تھوڑا سا پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور اس کے آگے ایک ریڈیئٹر ہوتا ہے ریڈیئٹر کے آگے چھوٹا سا فین بھی لگایا جاتا ہے فین کیا کام اس کے اندر آہ اپ کے انجن اوئل بھی ڈھوز ہوتا ہے لیکن انجن اوئل اپ کے انجن کو ٹھڈ نا ہی رہتا ہے بھی جو اپ اس کے اندر ہی رہتا ہے بھی انجن کیا جاتا ہے پچھے آہی آپ کے اندر جالاتا اگل پڑھائی مکس نہیں ہوتا ہے ایک اُس اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا پروسیس یہ ہے کہ یہ جو کولنٹ ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ وارٹی پرسنٹ اس میں دوسرے چیزیں یوز کی جاتی ہیں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اس کے کام کرتا ہے جب کولنٹ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے کولنٹ یہاں سے نکل کے ریڈی ایٹر میں جاتا ہے ریڈی ایٹر سے تھنڈا ہو کے دوبارہ انجن میں جاتا ہے یہ مسلسل یہ پروسیس کا چلتا رہتا ہے آپ نے جتنی ہیوی بائکز بڑھی یعنی جیسا کہ جتنی بھی بائکز دیکھی ہیں یا مہا کی یا سوزوکی تمام میں لیکوڈ کول انجن یوز کیا جاتا ہے اس کے مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس سے لیکوڈ سے اس انجن کو تھنڈا کیا جاتا ہے اور یہی ٹیکنالوجی آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں میں بھی یوز کی جاتی ہے تو اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بائکز کو بھی تھنڈا کیا جاتا ہے اب لاسٹ میں آپ کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوگا یار اب ان میں کون سا انجن ہے جو کہ کم کوسٹ بھی ہو ظاہری بات ہے اب جیسا کہ آپ ایر کول انجن دیکھیں گے اس کے اندر منٹیننس تو کم ہے اس کے اندر منٹیننس زیادہ ہے لیکن یہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتے ہیں اس لئے یہ بڑی ہائیوی بائکز میں ڈالے جاتے ہیں چھوٹی بائکز میں اس لئے نہیں جاتا کیونکہ اس کے پھر اس کی منٹیننس کو بڑھ جاتی ہے اور لاسٹ میں میں ایک چیز اور بول گیا آپ کو بتانے کے لئے یہ ایر کول انجن کو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس کو اپن چھوڑ دیں اس انجن کو ڈھاپے نہ کیونکہ آپ اس کو کور کر دیں گے تو اس کو جہیں ہوا نہیں ملے گی تو وہ گرم ہو جائے گا جب گرم ہوگا تو آپ کے جو انجن کی فیول کی جو پاور ہے وہ کم ہو جائے گی اور پھر وہ انجن اس طرح ایفیشنٹلی کام نہیں کرے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پساندہ ہوگی تو نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ